یہ جو چناو ہے دو ہزار انیس کا دو ہزار انیس اور دو ہزار چودہ کے بیچ کے چناو کا انتر اس سمیں ہم چناو کے میدان میں تھے شریف نریندر موڈی جی کے نام پر اور آج ہم دو ہزار انیس میں اس چناو کے میدان میں ہیں نریندر موڈی جی کے کام پر کس پہ ہے نریندر موڈی جی کے پیچھے سے آواز نہیں آئی اور وہ کام کیا ہے وہ کام ہے جس دن نریندر موڈی جی ڈلی کے سرکار میں پردھان منتری بنے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا ڈلی کے ستہ کے گلیارے سے ستہ کے دلالوں کی ناکے بندی اور لوٹ لابے میں تالہ بندی اور جو سونیا جی کے ماما جی تھے راہل گاندی جی کے بھائی صاحب سونیا جی کے بھائی صاحب اور راہل گاندی جی کے ماما جی ان کو جیل کے سیکسوں کے اندر ڈالا جو لوگ بھاگ گئے تھے یہاں سے دیش کے لوگوں کا پیسہ لے کر کے ان بیمانوں کو کالر پکڑ کر کے اور کانون کے حوالے کیے اس کے ساتھی ساتھ جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے آتنگوار آلگاوار آراجکتا بھرشتہ چار یہ سر چڑھ کر کے بھولا جا نرین مودی جی نے آنے کے بعد سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے پالتو آتنگواریوں کو اس پشتو سے کہہ دیا کہ تم صدروں گے نہیں تو صدارنا ہم چاندے اور اگر تم نے ہندوستان کے کسی حصے میں بھی چھونے کی کوشش کی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور اس کا نتیجہ ہوا کہ دیش کے ہر حصے میں کبھی بمبئی میں تو کبھی دلی میں تو کبھی اچھر دھام مندر میں تو کبھی سنگت موچک مندر میں تو کبھی مکہ مسجد میں کوئی دیش کا حصہ نہیں تھا کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا جب آتنگواری اپنی شیطانی حرکتیں نہ کرتے رہے ہو اور بے گناہوں کا خطلیاں نہ کرتے رہے ہو موڈی جی کے آنے کے بعد دیش کے کسی بھی بھاگ میں کسی بھی حصے میں آتنگواری کتلیاں کرنے میں دھماکے کرنے میں اپنی شیطانی حرکتیں کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے اسی لئے ہم نے کہا کہ موڈی جی کا تب نام تھا اور آج موڈی جی کا دو جگہ انہوں نے کوشش کی ایک کوشش کی پلواوا میں اور دوسری کوشش کی تھی پتھانکوٹ میں جب پتھانکوٹ میں کوشش کی تھی تو ہمارے سرچ سابلوں نے پاکستان کے اندر کھل کر کے اور پاکستان پرست آتنگواریوں کو بودھ کا تباہ بھی کیا ان کو پھر بھی کیا اور ان کے قیمپوں کو پرباہ بھی کیا اور جب پلواوا میں ہی ہوا تو بالکوٹ کے اندر ہماری مسائلوں نے ہمارے سرچ سابلوں نے خوش کر کے پورے کے پورے علاقے کو تباہ کیا اور ان آتنگواریوں کو بھی ختم کیا یہ سامان اسی گھٹنا نہیں ہے اب دکت یہ ہوئی کہ کانگریس پارٹی سماجبادی پارٹی بہوزن سماج پارٹی سب چلانے لگے کہ بھائی یہ جو ہے جو مودی جی نے بھوس گھوس کر کے مودی جی کی سینہ نے بھوس گھوس کر کے آتنگواریوں کو تباہ کیا اس کا سبوت دکھا دو یعنی کی چوٹ آتنگواریوں کو لگ رہی تھی پاکستان کو لگ رہی تھی چیت جو ہے یہاں پر اکھلیش یادوں کی مایا وچی جی کی اور راہل گاندی کی اور اس کے بعد روز تلانے لگے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا راہل گاندی جی کے ایک برو ہے پیٹرودہ راہل گاندی جی کے جو برو جی ہے وہ کہہ رہا تھے بھائی ہماری سرکار بھی دس سال تھی ہماری سرکار میں تو ہر مہینے آتنگواری حملہ ہوتا تھا آتنگواری کبھی بمبئی میں حملہ کرتے تھے یہ مودی جی نے کیوں کر دیا یہ تو کام غلط کیا آپ بتائیے مودی جی نے کام غلط کیا یا صحیح کیا مودی جی کو آتنگواریوں کو تو اسی طرح سے چھوکنا چاہیے تھا کی نہیں چاہیے تھا اب گروہ جی نے کہا تو چیلا بھی اسی بھارشاں پر بھولنے لگا گروہ نمبری تو چیلا دس نمبری تو یہ دس نمبری چیلے نے راہل گاندی نے اکلے شادوں نے اور لوگوں نے گھوم گھوم کر کے کہا اور یہ بلات منڈلی گھوم گھوم کر کہنے لگی صاحب آتن واجیوں کو مار دیا بہت برا کیا آتن واجیوں کو جو ہے وہ مارنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جن آتن واجیوں اور الگاو واجیوں کہ یہ بریانی کھاتے تھے بریانی کے نمک کا حق ادا کر رہے تھے آج یہ چناو جو ہے وہ پھر سے ایک ایسے ایک مضبوط مرکت کو ذمہ داری دینے کا چناو ہے یہ چناو ہے ایک ایسا چناو ہے جو پھرشتہ چاریوں اور راشت دروہیوں اور آتن واجیوں کے خاتمے کا چناو ہے اب اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے ایک گھڑ بندن بن گیا اتر پردیش گھڑ بندن کی پریوکشالہ بن گئی ہے ابھی اس سے پہلے اکھلیش یادو اور راہول گاندھی بنان سوا کی چناو میں بھوم رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے دو ہنسوں کی جوڑی کر رہے تھے ہم لوگ مل کر کے جو ہے وہ ہرائیں گے ان کا حشر کیا ہوا آپ نے دیکھا اب جو ہے وہ بھوہ بھوہ کی جوڑی میاورتی اور اجلیش کی جوڑی کہتے ہیں ہم مل کر کے مودی جی کو ہرائیں گے یہ مودی جی کو نہیں ہرانا چاہتے ہیں دراصل مضبوط راشت وادی اچھا شکتی کو ہرانا چاہتے ہیں یہ ان الگاو وادیوں اور آتن وادیوں کو جتانا چاہتے ہیں جو کی دیش میں دیش کے آمن کو دیش کے چین کو اور دیش کی سانتی کو مفتان کو چاہتے ہیں اس لیے یہ چناؤں بہت مہتکون ہے اور اس گناہوں کے گرگندن کی جو پریوکشالہ ہے ایک بار پھر سے اس پریوکشالہ کو آپ کو ہے پوری طرح سے شکر دیدی